اسلام علیکم یوڈی فیملی کیسے ہیں آپ سب اچھا جی سب کو انتظار ہے کہ ستارہ کا علاق کب آئے گا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اس کا علاق کب آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پرشان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ستارہ جلدی تھی ہوگی بلکہ کافی بہتر ہے اور انشاءاللہ جلدی سے بہتر ہوگی کیونکہ اس کی چھوٹے بچے ہیں اور بہتر ہو جائے گی پاکی جو آپ سے پوائنٹ کلیر کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی ہیٹرز ہیں یا جتنے بھی نیگٹی سنوٹی پھلا رہے ہیں ان کو آپ دیکھنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا جب آپ لوگ ایسے لوگوں کی چینل دیکھ رہیے ہیں پھر آپ آکے جتنی بھی اس کی سپورٹر ہیں بینے ہیں ان کی طرف چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں فلان کا چینل دیکھیں فلان کا میری ترز آئی ہوئے ہوتے ہیں انسٹا پر بھی کمنٹس میں بھی کہ آپ فلان کا چینل دیکھیں فلان کا چینل دیکھیں تو دیکھیں اس طرح سے چینل ان کے دیکھنے سے ہم ہمارے پاس ان کے پوائنٹ آجاتے ہیں پھ بلات نہ دیکھیں آپ لوگ ان کے ریکشن چینل نہ دیکھیں ریکشن نہ دیکھیں کبھی کہہ رہی ہوتے ہیں ہمیں دمکی مل رہی ہے کبھی کہہ رہی ہے ستارہ سے ہمیں دمکی ستارہ بچاری خود ابھی سینسز میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کو دمکی دیں گی مجھے اتنا حسار ہے ان ریکشن والے چینل پر ریکن میں کچھ نہیں کہتی اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ یہ مزید پھر آگ لگاتے ہیں اور جب مزید آگ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گھر چلتا ہے جیسے پہلے انہوں نے نینہ کے ساتھ کیا وہ تو ٹھیک ہو گئی یا اللہ نہ کرے دیکھیں انسان اتنے زیادہ آرریڈی ڈپریشن میں ہو فیملی کی طرف سے اور کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو جب اس طرح سارے لوگ بیٹھ کے بات کریں جائے اور کچھ ایٹرز ایسے ہیں جن کو ابھی بھی ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے اور وہ مسلسل لائفز کر رہے ہیں آدھی آدھی رات کو لائفز کر رہے ہیں اور مختلف میری بہنیں آکے ادھر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ سچائی بتائے دیں آپ لوگ سچائی پوچھتے ہیں تو جو لوگ سچائی بتا رہے ہیں ستارہ کی تو ان کو بتانے دیں تو دیکھیں ابھی سچائی آپ نہ پوچھیں کیا بتا کونسی سچائی آپ کے سامنے آ جائے اور پھر آپ لوگ رویں بیٹھے وہ تین بچوں کی ماں ہے اس کو اپنے بچوں کے لیے جینے دیں اللہ نہ کرے وہ کوئی ایسا جو ہے اپنے سب کر رہیتی ہے ایسا سٹپ اٹھا رہیتی ہے کہ میں اب ادھر ورڈ یوز نہیں کر رہی کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا باقی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ریاکشن دینا بند کریں تو ہم اس کی بہنیں سمجھ لیں سپورٹر سمجھ لیں تو ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ وہ خود ابھی جواب نہیں دے سکتی وہ کسی کو بھی جواب نہیں دے رہی وہ اپنی فیملی والوں کو بھی جواب نہیں دے رہی کہ میں ساری چیز کو کیسے فیز کروں کیسے سب کو سمجھاؤں اگر سلمہ مجھے دیکھ رہی ہے تو اس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ گھر کے معاملے کو گھر کے اندر ہی سالف کریں تو بیسٹ رہے گا گھر کے اندر ہی سالف کریں تو کافی زندگیاں بچ جائیں گی اللہ نہ کرے ایسی کنڈیشن میں بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے بچے کو کچھ کہہ دیں خود کو کچھ کر لیں کافی اس طرح کی ہمارے صاحب نے نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ ڈپریشن میں بچے کو مات دیا ڈپریشن میں یہ ہو گیا تو آپ لوگ اس کی ذمہ دار ہوں گے صرف اور صرف آپ اور آپ پھر اپنے ضمیر کو ہمیشہ اپنے ضمیر کی ملامت کرتے رہیں گے کہ ہم نے حالت کیا تھا چند ویوز کی ہاتھ چند ڈالرز کی ہاتھ تو دیکھیں اس طرح نہ کریں ان چیزوں سے باز آ جائیں آپ لوگ اور ہیپی ہیپی ویلاغز آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنائے ہیپی ویلاغز تب ہی بنیں گے جب ستارہ ہماری سامنے آئے گی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے میں نے تو ظاہر ہے وہ چیز پھر انسان کو بھولتی نہیں ہے کال بھی میں میں اچھا ستارہ تو زیادہ ڈپریشن میں آئی ہے ساتھ اس کی جو بہنیں ہیں جس نے جنہوں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارہ ہے وہ زیادہ ڈپریشن میں تو گھر میں ستارہ کی بات تو ہوتی رہتی ہے وہ اتنی سمپل تھی اتنی سادی تھی اتنی دل کی اچھی تھی کہ اس نے سب کو سب کو شاوٹ آٹ دیا سب کے ساتھ ملی اور سب نے اس کے ساتھ جو کی ہے نا وہ بندہ اپنے دشمنوں کو ساتھ بھی نہیں کرتا جو آپ نے اس کے ساتھ کی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ڈرامے وازیاں بند کریں تاں کہ وہ سکون سے ہو اتمنان سے ہو اس کو تھوڑا عرصہ کیلئے تناہ چھوڑ دیں اس پر بات کرنی چھوڑ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جلدی ریکاور ہو رہی ہے اور ہو جائے جیسے ہی ڈپریشن سے ہٹے گی وہ تو انشاءاللہ ستارہ کبھلاک جلدی آئے گا وہ نہیں چھوڑے گی یوٹیوب وہ انشاءاللہ ضرور آئے گی اپنے بچوں کے لیے پہلے بھی اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کی فیملی والوں نے تیر سارے مسیبتوں کے پاڑ کھڑے گی ہیں ریکن وہ دوبارہ آئی ہے اس کی جیڑ سے ریکویسٹ ہے کہ بس کر دیں جتنی آپ لوگوں نے گنگی پھلانی تھی یوٹیوب پہ جتنی نیگٹیوٹی پھلانی تھی وہ پھلا دیا آپ لوگوں اب مزید نیگٹیوٹی نہ پنا ہے آپ لوگ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اپنی ذات کے بارے میں بات کیا کریں کسی اور کی ذات کے بارے میں بات نہ کریں اور وہ بھی سپیشلی اپنے ہندان کی عورت کے بارے میں آپ آکے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے باقی سارے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کا جیٹ ہے یہ سچ کہہ رہا ہوگا بھئی ہمیں کیا بتا ہے اس کا جیٹ سچ کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں سچ بولے اگر ہوئی ہے غلطی نہیں ہوئی کچھ ہوئے نہیں ہوئے یہ ان دونوں بہنوں کا آپس کا مسئلہ ہے وہ خود سالف کریں گی انشاءاللہ اور سالف ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کہاں جائیں گے جو ریکشن چینل بانے اور ہمیں کوئی ڈالرز ویوز کا چکر نہیں ہے میں اپنی بین کے لیے ویڈیوز پہلے بھی بناتی تھی سٹارہ کے لیے اور ابھی بھی بناوں گی انشاءاللہ وہ جلدی ریکوبر کرے گی اور انشاءاللہ آپ کو جلدی گوڑ نیوز مینے گی وہ سامنے آئے گی اسی طرح انستی مسکراتی آئے گی ان لوگوں نے اس کو توڑنے میں اس کو چکنا چور کرنے میں کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ پھر بھی آئے گی پھر بھی آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ ادھر ہی دیکھتے رہ جاؤ گی اور وہ آ جائے گ باقی میں نہیں کہہا ہی کہ سلمہ غلط ہے یہ یق belief ہے اسپرن غلب ہے میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں وہ انسان غلب ہے وہ انسان غلب ہے وہ انسان صور وار ہے وہ انسان بنی گا جو کہنے آپ لوگوں نے آپس کو کہیں سلمہ کو کہیں ستارہ کو بار بار یہ کہہ رہی گی اور دونوں کے بچے ہیں ان پر ام کریں اپنے بچوں پہ رہم کریں اپنے بچوں پہ ام کریں چیlerweile جتنے ہو سکے م Ricoیں بس یہی آپ لوگی سے کہتے ہیں کہ باقی کسی کے پر بات کرنی بہت easy ہوتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جاگنا بڑا مشکل کام ہے یہ آپ لوگ کی بس کی بات نہیں اور کسی کی بات پر کسی کی راز کو راز رکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی یہ ان کے بس کی بات ہوتی ہے جن کے بہت بڑے دل ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے تفیق دی ہوتی ہے کسی کی راز کو راز رکھنے تو باقی اتنے حق سچ پر بات نہ کریں اتنے سچے مسلمان نہ بنیں جس سے دوسرے گھر میں پوٹ پڑے فساد کو پروموٹ کریں آپ تو اتنے حق سچ کی بات آپ لوگ نہ کریں یہ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے باقی مجھے نہیں رکھتا کہ یہ میری بہنیں جو لائز میں آ رہی ہوتی ہیں ایجوکیٹڈ لگتی ہیں لیکن بات ایسے کرتی ہیں جیسے ان کو دنیا کے بارے میں اسلام کے بارے میں خوش پتہ ہی نہیں تو کوشش کریں اس چیز سے جو لائز میں آپ آنا بند کریں آپ اپنے اپنے پوائنٹ آف یور رکھیں انشاءاللہ وہ خود آپس میں مسئلہ جو بھی ہے مسئلہ مسائل وہ حل کر لیں گے اور ستارہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کے لیے وہ دوبارہ آئے گی ایک دن اور یہ لوگ چھنی پر اس کو دیکھتے رہ جائیں گے پھر یہ جب اپنے ملاک بنائیں گے اس پر ان کو ویوز نرثنگ آئیں گے اور یہ پھر انہوں نے ستارہ کو چھوڑنا نہیں ہے جب آئے گی نا تب بھی یہ اس طرح بک بک کریں گے آپ لوگ دیکھ لیں نا جب وہ آ جائے گی نا پھر بھی یہ کہیں گے ہاں یہ تو یہ تھی یہ تو وہ تھی اس نے تو ایسے کیا اس نے تو ایسے کیا یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ ستارہ کے نام سے بھئی ان کی ارننگ ہوتی ہے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ستارہ کا نام یوز کر کے ان کی ارننگ ہوتی ہے باقی اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے آپ دعا کریں اس تارہ جلد جلد آئے اور ان لوگوں کا چھوٹا پہ کہنا یہ باند ہو ہونا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں امید کر سکتیوں کہ شاید باند ہو جائے اللہ حافظ